آواز آرہی ہے کیا ہوا آواز نہیں آرہی فیصل یہ چیک کرو اس کا کیا مسئلہ ہے وہ نہیں آرہی آواز ان کو جن کو آواز آرہی ہے وہ سنیں عمران خان آئی لوف یو آواز آگئی ہے میں تو تم نے اتنی میری اہم تقریر آج مس کر دے رہی تھی یہی نہیں ابھی اور سنیے عمران خان آئی لوف یو ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں عام طور پر جو بھی انسان ہوتا ہے درندہ ہوتا ہے کسائی ہوتا ہے انپڑ ہوتا ہے جہل ہوتا ہے مگر پھر بھی سودرنے کو ہم تیار نہیں ہیں اور ان پاکستانیوں کا صبح لگ بگ دانو جیسا ہوتا ہے راکششو دیچہ ہوتا ہے راکششو کے گھر میں بھی دیوتا سرو پتر کا جنم ہوتا ہے جیسے بھکت پہلاد ہو گئے بیوشن جی ہو گئے اسی پرکار پاکستان کے جائلوں کے بیچ میں ایک چمکتا وہ ہیرہ نکلا ہے جو آج کا بچہ ہے پڑا لکھا بچہ ہے اور اس کو پوری سمجھ ہے کہ ہندوستان کیا ہے پاکستان کیا ہے کہ ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم کھڑے تھے اور اس ویڈیو کے لئے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ نئے بھائی یہ اپنے کچھ چاہیے تو آپ لوگوں کی فرمائی سرما تھے تو چلتے پاکستان اور دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی بھائی کیا بول رہا ہے پاکستان میں کافی سارے فیلٹرز کیے جاتے ہیں نیوز میں جو بتایا جاتا یہ کافی فیلٹرڈ ہوتا ہے اور وہ انفرمیشن شیئر کی جاتی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے کہ انٹی انڈیا ہو گئی اور جیسے کہ ہم نے کشمیر کو دیکھ لیں کافی اس کو وہ کر رہا ہوا تو یہ ایک نیرےٹیو چلتا ہے پاکستان میں اوپن انفرمیشن نہیں ہے میں اگین کہوں گا ہمارے جو میڈیا ہے اس کو بہت سینسر کرا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہی میڈیا نواز شریف کو بلیم کر رہا تھا کہ یہ چور ہیں کرپٹ ہیں اب پھر وہ عمران خان کے اوپر آگئے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انفرمیشن کا سورس ہے وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں وہ انفرمیشن سورس کریڈیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ پاکستان میں ہوتا ہے بٹ میں اگین کہوں گا جب سے سوشل میڈیا متعرف ہوا تو جو ہماری جنریشنز ہیں اسپیشلی جنگ جنریشنز ان کے اندر انفرمیشن آنا سوری ہو گئی یہ یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا انفرمیشنز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک فری نالج آ رہا ہے ایک اوپن نالج جو کہ انبائیسڈ ہے جو کہ نیوٹرل نالج ہے اگر ہم بات کریں دونوں سائٹ کی پبلک کی پولیٹکس کی بات نہیں کریں کہ وہ ہمیں ہر چیز واضح نظر آتی ہے پبلک کی بات کریں تو پبلک تو پبلک اگر ہم دیکھیں تو پیار بھی نظر آتا ہے کچھ ایکسٹریمیس بھی نظر آتا ہے کچھ مطلب مطلب ہر طرح کے لوگ نظر آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے جانب سے زیادہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں کیا آپ اگری کرتے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ تو اسی کا ہاتھ بڑھاتا ہے یا ہماری جانب شہسود اس سے ہم فیکس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پرائی منسٹر ان کے ملک میں کتنی بار گئے ٹھیک ہے اور ان کے پرائی منسٹر ہمارے ملک میں کتنی بار آئے بیچ کے اندر میس انفرمیشن جاتی ہے تو بھائی میرے بھائی منمون سنگ جی کبھی پاکستان نہیں گئے 2019 میں کرتار پر صاحب جرور گئے تھے انہوں نے تین چار بار ٹرائے کر رہا کہ یار نیگوسییشن ہو مگر جیسے کہ جیشنکر کہہ رہے تھے اس طرح کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ٹیروریزم کا ایک دھماکہ کر دو اصل میں پتہ پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان جب انڈیا نیگوسییشن نہیں کر رہا ہوتا پاکستان وہاں پہ ٹرائیزم سٹارٹ کرتا ہے پاکستان وہاں پہ دھماکہ کرتا ہے تاکہ انڈیا تو برینگ انڈیا آن در ٹیبل ویڈ آر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہ یار یہ مانو گے تو پھر دہشت گردی نہیں ہوگی ٹریڈ بھی ہوگا بلیک میل کرنا اگر تم یہ نہیں مانو گے تو ہم ٹرائیزم سٹارٹ کرتے رہیں گے یہ پہلے کا ایک دور تھا مشرف سے جب انٹرویوز کیا رہے گئے کہ یار آپ کیوں ٹرائیزم کو سپورٹ کرتے ہو انہوں نے اوپن لی ایک انورسیشن میں مطلب یہ ایڈمیٹ کر رہا تھا کہ یار ہم سپورٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہمارے فریڈم فیٹر ہیں آپ کی نظر میں وہ ٹرائیزم ہوں گے کیونکہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے مشرف تو ابھی نہ رکھی آگ میں جل رہا ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا پوٹینشل ہے یہاں لوگ تیار ہیں لوگوں کو ہمدردیاں ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہیں اب آپ گھس بیٹھیا جسے کہہ رہے ہیں یہاں انہیں مجاہدین کہا جاتا ہے ان کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ انہیں گھس بیٹھیا سمجھتے ہوں گے یہاں لوگ ان کو عزت سے دیکھتے ہیں کہ جو اپنی جان پہ کھیل کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے مشرف کی یہ بات سے تو میں بلکل ہنڈین پرسنٹ اگری ہوں کہ پورا کا پورا پاکستان مجاہدینوں سے بھرا ہوا ہے یہ کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں بھائیہ کبھی بھی کب پیٹی لگائیں گے کب اللہ اکبر بھولیں گے کب پھٹ جائیں گے پتہ نہیں چلے گا تو انڈیا والوں کو وہ کہتے ہیں آپ کہتے رہتے ہیں دعوت ابراہم جناب جی وہ دوسرے جائشہ محمد ہو گئے آپ کہتے ہو ٹیروریزم کو بلیم کرتے ہو آپ جو ایک مین سورس اور کاز ہے کشمیر کا اس کے اوپر کیوں سالٹ نہیں کرتے اس کو تو دیس اس در ریزن میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں مرانہان کے دور میں نریندر موڈی یہاں آنا چاہتا ہے لیکن ان کی جانب سے رسپونس نہیں گئے اور اس کی وجہ سے ان کا دوڑا کینسل ہو گیا کیا لگتا ہے کہ اگر وہ آتے تو تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے اور اگر نہیں آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کس کی گلتی ہے نریندر موڈی جی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا ہے نہ کبھی ان کا ایسا ارادہ رہا ہے ہاں یہ ہے کہ ایک سرپرائز ویجٹ کے اندر وہ پاکستان جرور گئے تھے نواز شریف کے گھر میں کچھ شادی وغیرہ تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی وہ یاطرہ تھی وہ بھی بینا بیجا کے گئے تھے تو بینا بیجا کے گئے موڈی جی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دھرتی ہماری ہے ہم بینا بیجا کے آ سکتے ہیں تم نے اس کھیل کوئی نہیں سمجھا پاکستانی ہو میرے خیال سے نا دول ہیں ایک ہے ملٹری لیڈرشپ ایک ہے سیویلین لیڈرشپ پاکستان میں ہمیشہ دونوں لیڈرشپ نا یونائٹڈ نہیں رہی انڈیا سے نیگوسییشن کرنے میں کبھی سیویلین لیڈرشپ راضی ہوتی ہے تو ملٹری نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نواز شریف کی مثال لے لیں نرندر موڈی افوانستان گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے اور انہیں نواز شریف سے ملاقات کری اور ان کی اکیلے میں کوئی سیکریٹ کنورسیشن ہوئی جس کو ملٹری نے ایز ای سسپیکٹ کے طور پر دیکھا کہ یہ ہمارے پوچھے بغیر اس طرح کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی میرے خیال میں ٹرریسٹ اٹیک کر دیا یا پتہ نہیں جو کر رہا اسی طرح عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ بہت ہی ہنڈرڈ یئر پیس پلان ڈسکس ہو رہا تھا کشمیر کو ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے ٹریڈ کریں گے جنرل باجوہ بہت ہی ڈیموکریٹک بندہ تھا مگر عمران خان کی جو پالٹکس ہے نا وہ سیکریفائس ہو جاتی کیونکہ عام جنتہ میں یہ کشمیر کشمیر کو لے کے ستر سال سے اتنا وہ کرا کہ جو بھی پارٹی اوپن لیے کرے گی جیسے نریندر مودی نے ٹری سیونٹی آرٹیکل ایبروگیٹ کرا تو پھر شاہ محمد قریشی عمران خان یہ لوگ نہیں مانے اس وجہ سے ہم لوگ فیل ہو گئے ورنہ جنرل باجوہ بہت کچھ اچھا اچھیو کر لیتے لیکن ہمارے فارن منسٹر یو ای میں آپس میں کنورسیشن بھی ہوئیں آپ بہت اچھی اور فیک کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے ایک اور بہت اہم سوال کرنا چاہوں کہ تری سیونٹی آرٹیکل جب ہٹایا گیا تو انڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایون تری سیونٹی کا آرٹیکل ہٹنے کے بعد ہم نے مور دینے ڈیویلومنٹ دیکھیں جمہو کشمیر کے اندر تو کیا آپ کو لگتا ہے بھینگا پاکستانی آپ مجھے بتاؤ اوکی تری سیونٹی کا آرٹیکل ہٹنا اچھا تھا یا گڑھت تھا دیکھیں ستر سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کشمیر چاہیے انڈیا کو کشمیر چاہیے ہم کشمیری عوام کا نہیں سوچ رہے ان سیویلینز کا نہیں سوچ رہے پاکستانی کتنے ہی سمجھدار ہو جائے لیکن یہ بات یہی کریں گے کہ کشمیر کو بھارت لینا چاہتا ارے میرے بھائی کشمیر بھارت کا ہی تھا کشمیر کا نام ہی رشی کشپ کے نام سے رکھا ہوا ہے اور نہیں تو کیا کچھ سوسائیٹی میں سیونٹی پرسنٹ ٹیرریسٹ ہیں سیونٹی پرسنٹ عام لوکل طبقہ ہے جو کہ جنہوں نے ٹریڈ کرنی ہے جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں جن کو بیوی بچے اور کاروبار کرنا ہے اور ایڈوکیٹ کرنا ہے وہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہے ہیں ان کو انیمپلائمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے انفلیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے دھماکوں میں وہ مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر انڈیون فورسز اٹیک کرتی ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ان کا ہوتا ہے تو میرے خیال سے اگر تری سیونٹی آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا اسے جو فارنرز ہیں وہاں پہ انویسٹ کر سکیں گے لینڈ پرچیز کریں گے کمپنیز بلڈ اپ کریں گے منفیکچرنگ ہو گئی لوکل جو کشمیریز ہیں یہ ان کا بھلا ہے ان کو انپلائمنٹ ملے گی جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا یو ای مطلب تین سو ارب کا ایک امار پروجیکٹ سٹارڈ کرنے والا ہے اور آلموسٹ کر چکا تو اگر وہاں پہ وہ انویسٹ کرتا ہے تو پاکستان بھی اتنا زیادہ اسے اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ یو ای کی وجہ سے ان کی انویسٹمنٹ ہے تو ان لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ایکسٹریمیس لوگوں کے ہاتھ نہ آئیں انڈیا ایس فورت لارجسٹ اکانومی یار ان کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں یہ کہوں گا بندے کی بات بہت عطاق صحیح ہے لیکن ان کے پاکستان میں ہو کہہ رہا ہے بھائی آٹے کے لیے رو رہی ہے اور تے لائنے دیکھو کتنی لمبی لمبی لگی ہوئی ہے بھائی اب نہیں بلا آٹا بھی تک کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں خراب مریا سباتو سے ہوتے ہیں وہ پہائے پہ لگ جاتے ہیں کہ کہ وہ کرے ہوتے ہیں اور میری بیٹی کا پیپر ہو رہے ہیں کھانے کہڑی کیا دوارا بھجی کرے ہیں چکے ہیں کیوں گے وہ ہی ہوتا آپ ایک وقت آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو بھی بیچاروں کمنٹ شکل آپ کا انتجار کر رہا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شر رام جائے شر رام